بغیر چوپر گرینڈر کے آج ہم بنائیں گے ریشے دار دہی والے کباب جو بہت مزے کے بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت آسان ہے بلکل نیو ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں ریسیپی پسند آئے تو پہلے کی طرح لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا کباب دو طرح سے بنائے جاتے ہیں کیمے سے اور بوٹیوں سے لیکن کیمے سے جب ہم کباب بناتے ہیں تو اتنے زیادہ ٹیسٹی نہیں ہوتے اور ریشے دار نہیں ہوتے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے اس کے لئے میں نے آدھا کلو بیف کا گوش لیا ہے جسے اچھی طرح سے دھو لیا ہے میں نے اور آدھا کلو ہی چنے کی دال لے کر اور اسے دھو کر میں نے بھگو دیا تھا تو یہ دیکھیں ڈبل ہو گئی ہے ون ٹیبی سپون میں نے ادک لسن کا پیسٹ لیا ہے دو پیاس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور پانچ سے چھے میں نے لہفل کے سابت جوے لیا ہے ون ٹیبی سپون سالٹ لیا ہے اور مسالوں میں بارہ عدد میں نے سابت مرچے لی ہیں ون ٹی سپون میں نے کالی مرچے لی ہیں ون ٹیبی سپون زیرا لیا ہے میں نے اور اس کے علاوہ دو دار چینی کی لکڑی لی ہے چھے عدد میں نے بڑی علائچی لی ہے اور یہ پپلی لی ہے میں نے چار اسٹیک جو کہ کباب کی جان ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے کباب چینی بھی لی ہے اور یہ میں نے ہاف ٹی سپون لونگے لی ہے دو تیز پتہ لیا ہے میں نے اور ون ٹیبی سپون سانف اور ون ٹیبی سپون سابود دھنیا لیا ہے میں یہاں کباب پریشر ککر میں بنا رہی ہوں بہت جلدی بن جاتے ہوں اور اسی میں دال اور گوش گھٹ جاتا ہے تو میں نے ون بائی ون اس میں ساری چیزیں ڈال دی تھی پہلے دال ڈالیے گرم مسالہ ڈالائے گوش اور اس کے بعد اندک لسن کا پیسٹ نمک پیاس اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ کر دیا تھا ابھی میں نے فلیم کو آن نہیں کیا ہے مکس کر لیں گے سابود دھنیا اور سوپ جو ہے میں نے ایک ٹیبال میں اس طرح سے بند کر کے ڈال دیا ہے تاکہ ان کو نکالنا آسان ہو جائے کیونکہ سابود دھنیا نہیں نکلتا اور بہت مشکل سے نکلتا ہے تو اب میں نے اس پر سیٹی رکھ دیئے اور دیکھیں جب سیٹی بولی تھی نا تو اس کے دس منٹ بعد میں نے اسے کھول کر چیک کر لیا تھا تو ابھی دال تو ہماری گل گئی ہے لیکن گوش میں تھوڑی سی کسر ہے تو ہم اسے دوبارہ سے کور کر کے رکھ دیں گے اور پھر ایک سیٹی اور میں نے لگا دی تھی اسی طرح سے اور دوسری سیٹی کے بعد جب میں نے دس منٹ کے بعد اسے کھولا تھا نا تو دال اور گوش بلکل گھٹ گئے تھے اور میں نے سابود گرمہ سالہ جو ڈالا تھا نا وہ سب نکال لیا تھا اور ٹی بول بھی الگ کر لیا تھا اب میں نے یہاں پر ایک گھٹنا لے لیا ہے سٹیل کا آپ چاہیں تو لکڑی کا بھی لے سکتے اور اسے اس طرح سے اس کی گھٹائی کر لیں گے تو بہت ایزی لی اس کی گھٹائی ہو جاتی ہے ہمیں چوپر کی ضرورت نہیں بڑے گی مشکل سے مجھے دس منٹ لگے تھے اور بہت اچھی گھٹائی ہو گئی تھی کباب کی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتیوں بھی کتنا اچھا گھٹ گیا ہے بلکل گوش اور دال بلکل نظری نہیں آرہا تو میں اسے ایک تھال میں رکھ لوں گی اور اسے پنکے کے نیچے رکھ دوں گی تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے دینہ ادھرا کھاری مرچیں جو کہ کباب کی جان ہوتے ہیں اس ہرے مسالے کے بغیرے تو کباب میں مزا ہی نہیں آتا تو یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے اور کالی مرچے لوں گے دیکھیں کتنی اچھی طرح سے گھٹ گئی ہیں پس گئی ہیں کتنی اچھی گھٹائی ہوئی ہے اس کی کہ یہ بلکل ریشہ الگ الگ نظر آرہا ہے آپ کو کباب میں اس کے علاوہ میں نے ایک چھوٹی سی پیاس بھی کٹ کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں کتنا ریشہ نظر آرہا ہے اس میں تو اس میں گوش اور دال بلکل برابر میں نے ڈالا ہے تو جب ہی یہ اتنا ریشہ ریشہ دار کباب بنیں گے ہمارے یہاں پر میں نے لیا ہے تھوڑا سا دھائی تو میں یہاں پر آدھے کباب دہی والے بنا رہی ہوں اور آدھے جو ہے میں فریزر کر رہی ہوں سادھے کباب بنا کر تو اس لئے میں نے کم دھائی لیا ہے اسی کے حساب سے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہے پانچ سے چھے ہری مرچے کا ٹی وی اور ٹو ٹی بی سپن کے قریب میں نے اس میں تھوڑا سا دھنیا پودینہ ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے اس میں ایک چھوٹے سائز کی پیاس چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے ڈالی ہے مکس کریں گے اچھی طرح سے اور یہ ہماری دہی والی صلاح ریڈی ہو گئی ہے جسے ہم کباب کے بیچ میں رکھیں گے اب کباب کے مسالے میں ملائیں گے ایک انڈا اور اس کے بعد جو سارا ہرہ مسالہ ہے نا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو میں نے یہاں پر ہری مرچے اور تھوڑی سی لال مرچے مکس کر کے یہاں پر پندرہ عدد لیتی ہیں اور دھنیا پودینہ لیا تھا آدھی آدھی گھڑی اس کے علاوہ میں نے ادھرک کا ایک بڑا پیس لیا تھا جسے میں نے بار ایک بار ایک کٹ لیا تھا تو یہ سب ڈال کے اچھی طرح سے مکسنگ کرنی ہے ہاتھ کی مدد سے ہی بہت اچھی طرح مکس کیا جاتا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں بائنڈنگ کے لیے بریڈ کرمز تو میں نے ابھی ایک ٹیبی سپون ڈالا ہے اس کے بعد ہم دوسرا ٹیبی سپون ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اسے ہمارے کباب کی بائنڈنگ اچھی ہوگی اور کباب ٹوٹیں گے نہیں تو ہم یہاں پر اسی طرح اس کو فرائی کریں گے انڈا اوپر سے نہیں لگائیں گے تو اس لئے میں نے اسی میں انڈا ایٹ کر دیا ہے اب ہاتھوں پر آئی لگائیں گے اور کباب بنانا شروع کر دیں گے چھوٹا سا بال بنائیں گے کباب کا اور اس طرح سے اس کو پریس کر کے اور اس کے اوپر ہم دہی کا جو مکسچر ہم نے بنایا تھا نا وہ رکھیں گے ہاف ٹیبی سپون کے قریب اور پھر دوسرا ایک چھوٹا سا بال بنائیں گے اور اس کا کباب بنا کر اس کے اوپر رکھ کر اس طرح سے اور پھر چاروں طرف سے اسے اچھی طرح سے پریس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے رکھنا ہے دوسرا کباب اور یہ جو اس کے کنارے نے اسے اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے ہمیں کباب بنا لینا ہے یعنی کناروں کو بالکل آپ کو بند کر دینا ہے تاکہ اس کا جو مکسچر ہے نا وہ نہ نکلے تو اس طرح سے میں نے سارے کباب بنا لیے تھے یہاں پر میرے تقریباً بائیس سے تیس کباب بنے تھے اور آدھے میں نے دہی والے بنائے تھے اور آدھے جو ہیں میں نے سادھے بنائے تھے تو آپ کو بھی اسی طرح سے یہ کباب بنانے ہیں بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی بنتے ہیں تو آپ ایک بار ضرور میری اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اسی طرح سے یہ دیکھیں سارے کباب میں نے ریڈی کر لیے تھے ان کا شیپ بھی بہت اچھا ہے تھا تھوڑے سے موٹے بنیں گے کیونکہ ہم نے اس میں مکسچر رکھا ہے دہی کا لیکن کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے تو ہم اسے بغیر انڈے کے بغیر بریڈ کمز کے اسے فرائی کریں گے اور یہ بلکل نہیں ٹوٹیں گے تو میں نے ایک پین میں لیا ہے آئل آدھا کپ کے برابر اور آئل جب گرم ہو جائے گا تب ہم کباب ڈالنا شروع کریں گے تھنڈے آئل میں کباب نہیں ڈالنا ہے ورنہ وہ ٹوٹ جائیں گے تو بس دو سے تین منٹ میں ہم انہیں ٹرن کر کے دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ایک ساتھ ساتھ کباب ڈال دی ہیں اور اسی طرح سے میں نے یہاں پر دس سے بارہ کباب فرائی کیے تھے اور یہ دیکھیں بلکل نہیں ٹوٹ رہے میں انہیں ٹرن کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور بلیو می بہت مزیگی خجبو آ رہی ہے اس میں جو ہم نے پپلی اور کباب چینی جو ڈالی ہے نا تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کباب میں تو اسے ضرور ڈالا کریں اس کے مت کیا کریں اور یہ دیکھیں میں نے ٹرن کر دیا ایک بار اور میں انہیں ٹرن کر کے سیکھوں گی مجھے تھوڑا سا ڈارک کلر چاہیے تھا کباب کا تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کباب ڈارک کلر کے اچھے لگتے ہیں یا لائٹ کلر کے تو یہ دیکھیں بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے میں نے ایک پلیٹ میں بٹر پیپر رکھ کر انہیں نکالنا بھی شروع کر دیا ہے اسی طرح سے میں نے سارے کباب فرائی کر لیے تھے اور بہت ہی مزے کے بنیتے ہیں اور بہت ہی کرسپی بنیتے ہیں اور ایک کباب بھی ہمارا ٹوٹا نہیں ہے تو میں باگی کے کباب بھی اسی طرح سے فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لک یہاں پر میں نے بنائی یہ دہی کی سلاح جس میں پیاز ہرہ دھنیا پودینہ میں نے مکس کر لیا تھا اور یہ دیکھیں جناب ہمارے کباب فرائی ہو گئے ہیں اور دیکھیں کتنا اچھا لک آیا ہے اور دیکھنے میں ہی اتنے کرسپی اور مزے کے لگ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور ان کا شیب بھی برکر آ رہے ہیں کہیں سے ٹوٹا بھی نہیں ہے اور میں نے توڑ کر دکھاتی ہوں اندر سے کہ اندر سے ان کا ٹیکسچر کیسا ہے جو ہم نے دھائی والی سلاح اس میں رکھی تھی وہ کیسی لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں جی اتنے مزے کے بنیتے ہیں یہ کباب کے بس آپ ان کو سلاح کے بغیر رائدے کے بغیر بھی کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اندر سے کتنے ریشے دار اور مزے دار لگ رہے ہیں اور ان کی فیلنگ جو تھی نا وہ بھی دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اوکے بھی بس رکھیں اپنا بہت سارے خیال ملتے ہیں ایک اور آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی